در پر تمہارے آئے ہیں خالی نہ بھیجنا منظور ان کے نام سے مل جائے گر کہیں بھارہ میں ایک بال کا شمپو ہی دکھا دو اور احمد رزا کے نام سے چلتی ہے ترینے اشرف علی کے نام کا ٹمپو ہی دکھا دو تاریل دینی تاریل سیادت مسجد کے عالی حضر فائزے سے عالی حضر از بزر کے قرآن پہلر علیمہ سے زندہ علیمی زندہ بہت سباکتا شبان اللہ کے یہ علیہ محمد بولیے شبان اللہ بھارہ میں ایک بال کا شمپو ہی دکھا دو اور احمد رزا کے نام سے چلتی ہے ترینے اشرف علی کے نام کا ٹمپو ہی دکھا دو اور میں تو ایک دن کرا پھاڑ کے پورے ہندوستان میں چلاتا سمجھے کہ تم بوکس کی گاڑی سے اتر کیوں نہیں جاتے تم بوکس کی گاڑی سے اتر کیوں نہیں جاتے جس سلس بھرائیوی ہے اتر کیوں نہیں جاتے اب ایک کتھے کی طرح جینا بھی کسی ہم کا جینا اختر سے آدامہ تھے تو مر کیوں نہیں جاتے سنو سنو برداشت کرو چال میں سے ہو آپ عمرہ سے کشیف لارے ہیں دعا کیلئے سمجھے میں آپ کا سر دیکھ کے سمجھ گیا کیا بار ہے الوکھوری کتاب پڑھ کے نہیں سمجھ پاتا ہے کی ملکہ سے آیا مچار میں سے اور پڑھتا ہوں اس کو علفت کا انہیں ہتھیار دینا چاہیے ہمت ہے تو سنو اس کو علفت کا انہیں ہتھیار دینا چاہیے پیار جو کرتے ہیں ان کو پیار دینا چاہیے مسئلہ کے احمد رضا سے جو بھی رکھتا ہے جلا بھی چھپا ہے اس کو مانوے تکبیر اللہ علماء تکبیر اللہ علماء تکبیر اللہ علماء تکبیر اللہ علماء بھائی میں بہت سو امپرہ لے کا آدمی بڑے 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 مارے کرام آ رہے ہیں جنسہ میں تخریر کرنے ہم لوگ تو ملاب پڑھنے والے بات ہیں صحیح بات ہے صحیح بات ہے یہ الگ بات ہے کہ پوری حدوستان میں بڑھتا آج ہی صبح آیا ہوں جمعہ پڑھا کے نکل گیا ہوں اور اس وقت تو میرے سر پر ایک بھوٹ سوا جا جب تک آپ کو صدار نہیں لوں گا اس وقت تک مروں گا بھوٹ سوا جاؤں گے کتنا کم پڑھا لکھا نہیں کتنا لوگ سمجھتے کتنا تو پڑھا لکھا ہوں کہ صرف کی بھولتی بند کر سکتا مجھ کو حیرت ہے کہ ابھی اتک لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا کھیدھا جانا ہے دو ہی راستے تو ہیں حدوستان میں دو ہی راستے ہیں ایک بڑے لی ایک جو بند اور ابھی تک لوگ فیصلہ نہیں کر سکے کہ کدھر جانا ہے اب یہ برائیلی کا پہلا حق یہ ہے دو بند کا پہلا حرار ہے برائیلی کی بے سے بہی سکا پتا چلتا ہے اور دو بند کی دال سے دوزر کا یقین ہوتا ہے تمہیں ہمت سے ہو لو یا رسول اللہ تو مہمی کو بگلول سمجھتے ہیں اب ایک دنیا کے ہر خوبصورت آدمی کا نکاہ تو یہ مہمی پڑھاتا ہے اور نکاہ میں یہ جنازہ بھی سب سے ہمی لوگ پڑھاتا ہے بھی بگلول کیا سمجھتے ہو اس سے کیا اخلمان مبانو سمجھتے ہیں اور میں بمبئی میں تقریر کر رہا تھا میں نے کہا مسلمان اپنے نبی پہ درود پاک پڑھو میرے نبی نے یہ رشاہت فرمائے آیا جو ایک مرتبہ سچ کے دل سے پڑھ لے گا میں میدان قیامت میں اسے افیر چاہتر میں چھپا گا جیسے ہی میں نے یہ حدیث سنائی ایک پڑھا لیتا جاہی کھڑا ہوتا ہے ہوسے کہے ہم غلط اللہ نہیں بولتے ہیں پڑھا لیتا ہی جاہی ہوتا ہے انپڑ تو انپڑ ہے آپ جاہی کی تاریخ سنو مکہ میں اسلام سے پہلے سب سے پڑھا لیتا اپنی امردین حشام تھا جس کو عرب والے ابو الحکم کہتے تھے مگر وہی امردین حشام نبی کے ہزاروں موجزات دیکھ کر جب مسلمان نہیں ہوا تو نبی نے اسی کا نام ابو جہل لگتا تھا جاہیلوں کا باپ آگا میں ہلکسیس کی توجہ چاہوں گا کھلا گیا جائے مولانا کسریل بان کرو ہم نے کہا کیوں ولایس صدیق ایتنا بڑا جھوٹ ہم سے بردارت نہیں ہو رہا ہے ہم نے کہا کیا جھوٹ بولا ہم نے بلا تم نے کہا کہ تیرے نبی ایک کار ضرور پڑھنے والے کو چادر میں چھپا لے بلکل صحیح کہا مولانا ممکن ہے کیا یہ ہم نے کہا میرے نبی کا قول ہے سم ممکن ہے اس نے سوال کر دیا کہ تیرے نبی کی چادر کتنی بڑے بڑے تینشن میں میں نے کہا دو میٹر میں چھوڑی دھائی میٹر کوئی تعلیم بجانے لگا بولا تب تو اور ممکن نہیں ہم نے کہا کیوں بولا مولانا تم چاہے جتنی دلیو دے دو بگر آج کی سائنس نہیں مانے گی کہ دھائی میٹر میں یہ آرگو آرگو خرگو خرگو آرگو گھو جایا جیسی سائنس کا نام لیا نہ چڑھے رنگ دماغ پہ بڑے گی میں نے کہا اگر ماں کا دودھ پیا ہے تو آئی سٹیج کے پاس آج میں سائنس سے سمجھا ہوں گا کہ میرے نبی چاچر میں اپنی امت کو سما دیں گے استفال کرنا آپ ہو آج یہ مجمع آج یہ مجمع چیز کا میرے قریب بیٹھ پر دیکھ لیا دے ہوا ہے اس کا کپڑا رکھ رکھاؤ دے کر میری آنکھوں میں دو چار پترے آسو گیا گیا جیسی مجھ تو روتا ہوا بیٹا کہا مولانا ڈر سے رو رہا ہو کہ نہیں بیٹا ڈر سے نہیں حیرت سے رو رہا ہو بلہ کیوں بلہ تیرا لباز بتا رہا کہ کسی زیگرے ہوگی کروڑ پتی کا تو بیٹا ہے کسی عرب پتی کا تو بیٹا کہا ماشاءاللہ دولت کی کمی نہیں ہے دولت کی کمی نہیں ہے میں نے کہا کاش یہ دولت تیرے پاس نہیں ہوں کیا میرے پاس ہوتی تو میں سب سے پہلے اس پیسے سے مدینہ جاتا اپنے نبی کا روزہ میکتا جیسے ہی کہنے یہ جملہ کہا مبارک بھائی بھائی کوئی انسان مسکورا کر بولا کہ مدینہ دیکھنا چاہتے ہو ہم نے کہا کون بے وقوف ہے جو مدینہ لگی دیکھنا چاہتا ہمارے دیل کی تمنہ ہے دیتے مدینہ ہم غریبوں کی طرز زیادت نے پوچھئے ہم لوگ دیکھتے ہیں کلندر میں مدینہ ہم لوگوں کا حالی الگ ہے کہا اگر دیکھنے کی تمنہ ہے میں نے کہا اوریجنل دیکھنا ہے کہا اگر تُم تیس سیکنڈ کا ٹرین دو تو میں تُمہیں اوریجنل مدینہ دیکھاؤں گا اب یعنی آپ بھی مجھ کو سبھال دو اور اسٹیج والے مجھ کو سہارا دے دیں میں نے کہا اگر ماں کا دودھ دیا ہے تو دیکھا تیس سیکنڈ میں تو مجھے شہر مدینہ فوراں مائک والے کے پاس گیا اسے الیکٹک کنیکشن لیا ایک ٹیٹ پر سے ٹیگ ہوتا تھا ٹیگ سے لیٹو پکا تھا اسے الیکٹک دے کر اسے آن کیا آن کر کے ماؤس سے کھلنے لگا ابھی بائیس سے فچیس سیکنڈ ہوا تھا اسے اسکرین پر پورا شہر مدینہ آیا وہ سینہ ٹھوک کر کہتا ہے مولانا دیکھے یہ مدینہ ہے یہ مرچید نبری ہے یہ گنباد خضلہ ہے یہ مواج شریف ہے یہ ریاض الجنہ ہے یہ میراب نبی ہے یہ میراب دیلالی ہے یہ میراب عصرانی ہے وہ بابو سلام ہے وہ باب بکی ہے وہ باب جبریل ہے وہ باب فاطمہ ہے وہ سازے صفحہ کے چموترہ ہے وہ جنگہ دل بردی ہے وہ دیارے ہری بائی تھے وہ دیارے حریبہ ہے وہ دیارے عثمان ہے بھلا بجبر بولو ایک زبادہ سبادہ جیسا ہی مدینہ دیکھایا جیسا ہی مدینہ دیکھایا ہم نے مشکورہ کر گا بیٹا اگر ذرا سا فاور پڑھا دو تو پغل میں مرگا ہے اگر حلمت ہے مارگا دو تریا تو مرگا دیتا کہ مولانا پیس سیکن میں دیکھاؤں گا اپنے ماؤس سے کھلتا رہا یویو پر والو تم بھی چینل چلاتے ہو وہ بھی اپنا چینل چلا رہا ہے سیکن میں دیکھاؤں گا ماؤس سے کھلتے کھلتے اچانک چلا کے کتاو مولانا دے یہ شہر مدہ ہے یہ تابہ ہے یہ خلاف تابہ ہے یہ حجر اسرد ہے یہ ملتظیم ہے یہ مقام ابراہیم ہے یہ مطاف ہے یہ حتیم ہے یہ مزاد رحمت ہے وہ صفا ہے وہ مروہ ہے وہ نینا ہے وہ مسترفہ ہے وہ وادی آرافات ہے نہیں 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 ایک لہا چلا چاہیے ہو رہا سبان اللہ جیسے ہی حضرت مکہ مدیرہ دکھایا میں نے کہا بھارت پر آکر آس تک میں نے لال قیلہ نہیں دیکھا ہے اگر کم ہو تو لال قیلہ دیکھا دے جیسے ہی میں نے لال قیلہ کہا مولانا پانچ سیکنڈے دیکھاؤں گا فورا لال قیلہ دیکھا دیا جھوٹے لوگ یہی سے بھاسن دیتے ہیں جھوٹے لوگ یہی سے تقریر کرتے ہیں یہ لال قیلہ ہے میں نے کہا تاج محل دیکھا دے تب دو سیکنڈ میں دیکھاؤں گا جائی سے ہی تاج محل دیکھایا تب میں نے آس تین سمیت کر کہا اب پیری سمجھ میں آیا کہ میرے پیانگور اپنی چاگر میں امت کو سمانے گے کہا کیسے ہم نے کادے زاری جب میرے میرے پاپ پہ دو اینچ کے تین کرائی ہمیں ساری دنیا سمان رہی ہے تو میرے مطافہ کی چاگر محل دانی بی محل دانی بی مصرد اعلی حساب مصرد اعلی حساب حساب و حق پلی حلی باسر سید علی بی زلدہ باسر میں دم خالیس اصلاحی تخریرات کروں گا مگر پہلے میں اپنے نبی تا گنگا میں اپنے نبی کا گنگانہ میں دم خالیس اصلاحی تخریر کروں گا مزاج بنا لے گا لیکن پہلے مجھے اپنے نبی کا گنگا لے گا یہ ٹوپی دیکھ رہا ہے ٹوپی وہ ٹوپی ٹوپی یہ ٹوپی ٹوپی یہ ٹوپی ٹوپی وہ ٹوپی ٹوپی یہ ٹوپی ٹوپی مگر ٹوپی ٹوپی مراتے ہو یہ پوپی نجے رپے لاؤں چندوں پر آیا جاتا ہے ہمارے ہاں اس لیے میں نے کہا برا مت بان گیا نا اور نوشہ بنا دیا اس میں برا بننے کی کہا رہا ہے آرے ہاپ چھپ رہی ہیں نا آپ کو آئی سی لوگ ٹو جی اپور جی والے ہو گیا یہ سر صوفی ہے یہے بولو ہمارے کے سر صفی ہے مجمع بولے کتا بولوں گا سر صفی ہے خلالہ ہے اسی چارہ اب دیکھ دیں dinheiro ہی نبی کی عظمہ دیکھتے ہیں ابھی تو اے مبارک بھائی پانی 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 اگر آسمان سے زمین پر گرے پانی چشہ پانی اگر آسمان سے جن کر گرے اولا ہے پانی گر کر اگر زمین پر جن جائے مارفا تکڑا ہے پانی پانی اگر گر کے پہ جائے وہ دنگیا وہ نقر ہے پانی گر کر اگر تہ ہو جائے وہ چھیل اور ملاب ہے وہ پانی جگ سے نکلی جگہ پانی گلاس سے نکلے گلاس کا پانی پلپی سے نکلے پلپی کا پانی دے سے نکلے دے کا پانی کریف سے نکلے کریف کا پانی وہی پانی بھگن سے نکلے پسینا ہے آن سا نکلے آنسو ہے تھلو سے نکلے آرکھ ہے خول کی پکی سے جھگے شپ söگن کا کترا ہے مگر وہی پانی اگر اس مالیہ کتم سے نکلے مصطفیٰ کی اہمszystہ نکلے موسیقی